دوستو میں ہواسے مور اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں زمین پر موجود مختلف خوبصورت اور قدرتی جگہوں کی انگلیش اس سبق کے نوٹس ایک ہی ایمیج یا پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ویڈیو کے بلکل نیچے دیکھئے ڈسکرپشن سے آپ کو لنک مل جائے گا اور لنک سے نوٹس ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تاکہ آپ بعد میں ریوائز کر سکیں تو آئیے دوستو ہمارے سبق کا آغاز کرتے ہیں تو غار کی انگلیش کیا ہے؟ ساتھ ساتھ پرناؤنس کیجئے پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو یہ ورڈ اچھی طرح سے پرناؤنس کرنے بھی آ جائیں اور آپ کو یاد بھی ہو جائیں غار کی انگلیش کیا ہے؟ اور دوستو اگر بہت بڑی غار ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ساتھ میں rn لگ جاتا ہے لیکن اس کی جو pronunciation ہے وہ تھوڑی سی different ہو جاتی ہے کیا بن جاتی ہے؟ اور اگر اس کو ہم r کے ساتھ پرناؤنس کریں تو کچھ یوں بنے گا cavern ٹھیک ہے؟ پہاڑ بڑے پہاڑ کو ہم mountain بولتے ہیں عام طور پر اس کو mountain بولا جاتا ہے کیونکہ یہ ہے tain ٹھیک ہے؟ جو بڑا سمندر ہوتا ہے اس کو ہم بہر بولتے ہیں اور بہر کی انگلیش کیا ہے؟ ocean ocean میدان یعنی جو بلکل plane ساف زمین ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں plane plane وادی کو آپ اس ورڈ کو کیسے پرناؤنس کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کو valley بولتے ہیں؟ اگر valley بولتے ہیں تو تھوڑا سا اور improve کر لیجئے اس کو آپ valley بولیے valley valley آتش فشاں کو volcano بولا جاتا ہے volcano دریا کا چھوڑا ہوا کٹاؤ یعنی جہاں سے پہلے دریا گزرا ہو اور بعد میں وہاں پانی مزید نہ رہا ہو ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ canyon اس کو کیا بولیں گے؟ canyon ڈھلوان کو drag بولا جاتا ہے ڈرائگ ڈرائگ گڑھا قدرتی جو گڑھا پڑ جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں crater crater جزیرے کو island نہیں island بولیں گے ٹھیک ہے؟ island یا Iceland بھی نہیں بولنا آپ اس کو بولیں گے island یہاں پر s کو بلکل ختم کر دیجئے pronounce کرتے ہوئے لکھتے ہوئے نہیں island ساحل کی انگلیش ہوتی ہے beach اور اس کے لئے ایک اور word بھی use ہوتا ہے جو کہ ہے cost اور ایک word ہوتا ہے coastal ٹھیک ہے؟ ساحلی اس کو ہم بولتے ہیں ساحلی ٹھیک ہے؟ تو ساحل کے لئے دو ورڈز ٹھیک ہے؟ یعنی سمندر کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لہریں sometimes آ کر چٹانوں میں پہاڑیوں میں لگ رہی ہوتی ہیں تو اس کو ہم coast بولتے ہیں right؟ overall ساحل ہی ہے لیکن sometimes ان دونوں ورڈز کو یعنی interchangeably use کیا جا سکتا ہے right؟ یعنی beach کو coast کہہ سکتے ہیں coast کو beach کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ specific ہوں تو coast وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر لوگوں کے لئے آنا جانا ممکن نہ ہو لوگوں کے لئے enjoy کرنا یعنی اس طرح سے جیسے ہم beach پر کرتے ہیں ویسے ممکن نہ ہو okay دریا کا کینارہ riverbank riverbank ٹھیک ہے؟ یہ ایک اٹھا word ہے چراغہ کو meadow بولیں گے اس کو meadow یا meadow اس طرح سے بلکل بھی pronounce ہے ہی کرنا اس کو کیا بولیں گے meadow meadow چراغہ اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس کو ہرہ بھرہ میدان سبز میدان اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ لیکن چراغہ ایک 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 زیکٹ اردو کا اچھا word ہے برپ کے پہاڑ کو glacier بولیں گے glacier glacier سرن کو ہم انگلیش میں tunnel بولتے ہیں tunnel تو tunnel کیا ہوتا ہے ایک گزرگا ٹھیک ہے؟ جہاں سے آپ پہاڑوں کے درمیان میں سے گزر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ waterfall ابشار جو پانی پہاڑوں سے نیچے گر رہا ہوتا ہے اس کو ہم آبشار بولتے ہیں اور انگلیش میں اس کو waterfall بولتے ہیں ٹھیک ہے؟ waterfall دیت کا ٹیلا sand dune sand dune گیلا یا مرتوب الہا کا wetland wetland چھوٹی ندی اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں rivulet rivulet اور اگر ندی تھوڑی بڑی ہو یعنی ایک تو بلکل چھوٹی ندی ہوتی ہے اور ایک ہے دریا دریا اور چھوٹی ندی کے درمیان میں بھی ایک word آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں broke ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ لیں یہ نالا ہے اور یہ بلکل پتلی لمبی ندی ہے ٹھیک ہے؟ اچھا بھاور یا گرداب اس کو ہم بولیں گے whirlpool کیا؟ whirlpool اس کو whirlpool نہیں بولنا کیا بولیں گے؟ whirlpool اور یہ word اکٹھا ہے جی تو دلدل کو swamp بولا جاتا ہے swamp اور اس کو ہم marsh بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ marsh اور اگر دلدلی area ہو تو اس کو ہم marshy بولتے ہیں ٹھیک ہے؟ marsh land جیسے jungle کو forest بولتے ہیں پہاڑی یعنی چھوٹا پہاڑ اس کو ہم hill بولتے ہیں جو کچھ area پر محیط ہوتا یعنی کچھ area پر موجود ہوتا ہے ریگستان کو ڈیزرٹ بولا جاتا ڈیزرٹ اور ایک ڈیزرٹ کچھ یوں ہے ڈبل ایس کے ساتھ ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں sweet dish ٹھیک ہے دوستو اس کو ہم بولیں گے sweet dish جو عام طور پر ہم کھانے کے end پر کھاتے ہیں جی جیل leg جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں قدرتی جگوں کے بارے میں انگلیش میں بات کرنے کے لئے لئے بیو 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 بیو